رات کی تاریکی میں ذرہ ڈھونڈ تو ملے گا لہو میں ڈوبا ہوا کل شام کا سورج کل شام سے صبح تک جو رات ہم نے گزاری مرکے وہ رات تم نے گزاری ہوتی جو عذاب زمان پارک کے ریڈیس میں مسلط کیا گیا فسپائی قوتوں نے جس طرح سے اپنی بے جا طاقت کا نہتے شہریوں پہ جو چاہتے کیا ہیں اپنے ملک میں اپنے لئے انصاف انصاف کا ایک نظام جو ہر ایک شہری کا پوری دنیا میں ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے اسے تسلیم کرنے سے کوئی بھی نکاری نہیں ہو سکتا وہ یہی چاہتے تھے میں نے وہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے وہ عذاب وہاں موجود رہ کر اپنے دل و دماؤ اور اپنے جسم پر برداشت بھی کیا لیکن یہاں دو تین باتیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا میرے لئے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں بشک یہ وہ لوگ ہیں جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ ان قوتوں کے ساتھ نہتے بیبسی کے عالم میں برسرے پیکار ہیں احتجاج کر رہے ہیں اب انہیں اپنی تعداد سے کوئی غرض نہیں رہی بشک وہ بہت تھوڑے تھے لیکن اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے انصاف کے نظام کے نفاذ کے لئے سروں پر کفن باندھ کے نکل آئے ہیں اب انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں رہی کہ وہ تین سو تیرہ ہیں یا وہ بہتر ہیں وہ اپنی جان دینے کے لئے باہر نکل آئے ہیں لیکن مجھے جس بات کا ذاتی طور پر رنج ہوا وہ یہ تھی کہ میں نے جب وہاں جا کے دیکھا ان لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور مجھے لمحہ بلمحہ یہ لگتا تھا کہ شاید یہ تھک جائیں شاید یہ لوگ اب گر جائیں شام سے صبح تک جو جس طرح سے مسلسل ہمارے اوپر شیلنگ ہوتی رہی مارے اردگرد وہ گر رہے تھے اور مسلسل میں وہاں سے صبح ساڑھے پانچ بجے نکلا تو ساڑھے پانچ بجے بھی میں بھاگ رہا تھا اور ایک شیل بالکل میرے سامنے آکے گیرا تو ساری رات وہ شیلنگ رکی نہیں وہ چند لوگ مٹھی بھر لوگ وہاں موجود رہے مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ لوگوں نے آکے جوائن نہیں کیا دوسرے شہروں سے لوگ نکلے نہیں پنجاب نے اس طرح سے رسپانس نہیں کیا بے شک آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ لوگ اپنے ٹکٹس کے چکروں میں ڈھول کی تھاپوں پہ وہ کاغذات جمع کرواتے پھر رہے ہیں یہ ڈھول بجانے والے پہلی بات ہو یہ کہ یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے ان کے ساتھ دول بجانے والا اور ان کے سامنے ناچنے والے یہ تینوں ہی بنیادی طور پہ طریق انصاف کے فلسفے کے خلاف ہیں ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے تھا اگر آپ اتنی بڑی ایک فورس لوگوں کی وہاں پہ اکٹھی کر لیتے تو مجھے یہ کامل یقین ہے کہ پولیس اس طرح کا کوئی ایکشن لیتی ہی نہیں دوسری اہم بات ہم نے یہ ساری بروٹیلٹی یہ ساری فرونیت اپنے پر برداشت کی لیکن جس بات کا مجھے ذاتی کلک اور رنج ہو رہا تھا دکھ تھا غم تھا وہ یہ بھی ہے کہ وہ پولیس والے وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ہم میں سے کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شہر ہے وہ بھی مسلسل وہاں کھڑے ہیں وہ بھی مسلسل بے شک فائر وہ کر رہے ہیں لیکن اس کی وہ جو عذاب ہے وہ بھی اتنا ہی وہ بھی بھگت رہے ہیں میں آج دو گھنٹے سو پایا اب تک میرے سانس کی نالی کڑوی ہوئی ہوئی ہے گلہ چیرہ چیرہ سا ہے میرے جسم کے اوپر جلن ہے لیکن ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا آج اگر ان میں سے کوئی سو کے اٹھا ہوگا اس پولیس والے کا مجھے نہیں پتا کہ فیزیکلی اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا بابا ان کو بھی بچاؤ اس عوام کو بھی بچاؤ یہ چند لوگ جو غصب ہیں جو آئین پہ پہلے تو پاکستان کی دولت پہ پاکستان کے اختیارات پہ اب پاکستان کے آئین پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے ہیں یہ اب ان کی ذاتی جنگ ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ کوئی جمہوریت کی جنگ نہیں یہ کوئی آئین کی جنگ وہ نہیں لڑ رہے وہ کسی ریاست پاکستان کی جنگ لڑ نہیں رہے وہ چند ناموں کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ بھاگ جانے دو آخری انار دے دو جو کچھ ہم نے کیا جو کچھ بویا ہم اسے کاٹیں گے نہیں ہمیں جانے دو لیکن وہ ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا کہ اب تمہیں جانے نہیں دینا اب اپنی جانے تو ہم جانے دیں گے تمہیں نہیں جانے دیں گے اب یہ چند لوگوں کی جنگ ہے اگر آپ ان چند لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کیجئے اگر آپ نہیں آکے جائن کرنا چاہتے اس پورٹیسٹ کو اگر آپ کو اپنے فیوچر سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ایک مسئلہ اور بھی ہے ایک پڑھی لکھی بات ہے بڑی سے لوگ اپنے فیوچر کو جانتے ہی نہیں ہیں فیوچر ہوتا کیا ہے بڑی سے لوگ عزت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ عزت ہوتی کیا یہ ڈولوں پر ناچنے والے لوگوں کے آگے انہیں کیا پتا عزت نفسی ہوتی کیا ہے انسان کیا تشخص ہوتا کیا ہے یہ اس سے نابلد ہیں لا علم ہیں انہوں نے یہ کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا اس لیے یہ تو نہیں آنے کے لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے تعلیم دی ہے جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ کوئی مذہبی ادارے چلا رہے ہیں وہ کوئی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں یا وہ لوگوں کو لیکچرز دیتے پھر رہے ہیں یا ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ کے فرق کو خوبی جانتے ہیں لیکن وہ پھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو یا اپنے گھروں کو اپنے محلوں کو کوفہ بنا کے بیٹھے ہیں تو وہ جواب دے ہوں گے وہ اس دنیا میں بھی جواب دے ہوں گے وہ اگلے جہان بھی جواب دے ہوں گے اگلے جہان کی جواب دے ہی کے نتائج وہاں ہوں گے وہ اور طرح کے ہیں اس جہان میں جو جواب دے ہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آنے والی اولاد کے گلے میں اور ان کے پاؤں میں غلامی کی بیڑیاں کو اتنی مضبوطیوں سے جکڑ رہے ہیں کہ اگلے سو سال کے لیے ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کو آ کے اس پروٹسٹ کو جوائن کرنا چاہیے اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس کے اوپر بروٹل ایکشن لینا پھر ناممکن ہو جائے گا وہ لوگ جو حملے کر رہے ہیں جو پاکستان کی فورسز جو ریاست کی فورسز ہیں جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ پلتی ہیں جنہیں ہم نے افاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اندرونی اور بیرونی کسی بھی ممکنہ حملہ کی خلاف افاظت کے لیے رکھا ہوا ہے وہ کام از کام یہ جرورت نہیں کریں گے کہ وہ جن کا کھاتے ہیں انہیں کو پر چڑھ دوڑیں وہ ہزار بار سوچیں گے اس سے پہلے کہ کیا کسی پولیس سے اٹیک کروانا ممکن ہے یا نہیں ہے وجہ صرف ایک ہی ہے آپ لوگ اگر یہاں ہوتے یا آپ لوگ اگر یہاں پر کٹھے ہو جائیں تو وہ بیٹھ جائیں گے اپنے خانوں میں پیچھے ہٹ کے اس کے پر سوچئے اور اگر اگر ضمیر مانتا ہے دل مانتا ہے تو آپ کی مرضی ہے اس کے پر عمل کیجئے یا سوئے رہیے